بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک سن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری بہن کی رخصتی قریب تر تھی اور میں بہت پریشان تھا بلاخر میری بہن کی شادی کا وقت آن پہنچا میں اپنی آنکھوں میں آنسو لی اپنی بہن کو رخصت کرنے کے لئے سب کے سامنے آن تو کھڑا ہوا مگر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا میری عمر بیس سال تھی میری بہن تقریباً بائیس تئیس سال کی تھی میری بہن کی شادی ایک امیر شخص سے کی جا رہی تھی چونکہ وہ ایک سنتکار تھا اببہ اسی لئے فوراں مان گئے حالکہ ہم سب کی خواہش تھی کہ آپی کی شادی پھپو کے بیٹے مدسر سے ہو مدسر ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا تھا امہ بھی یہی کہتی ان کا یہی خیال تھا کہ بیٹی آنکھوں کے سامنے رہے گی تو ہمیں بھی تکلیف نہیں ہوگی اگر وہ اتنی دور جا بسے گی تو ہم کیسے اس سے ملیں گے گھر کے قریب ہوتی تو ہمیں آسانی رہتی لیکن بہن کی رخصتی پر ہم سب ہی پریشان تھے خاص کر میرا تو بس نہیں جل رہا تھا کہ انہیں روک لوں وہ ہم سب سے بڑی تھی ماں کی طرح انہوں نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا چھوٹی عمر میں بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھائی تھی خیر انہیں رخصت کرنے جب میں باہر آیا میری آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہتے مگر ہمارے گاؤں میں ایک رواج تھا کسی مرد کو اگر کوئی روتے ہوئے دیکھ لیتا تو وہ بزدل مشہور ہو جاتا میری عمر بھی بیس سال ہو چکی تھی میرا شمار بھی بختہ عمر کے لوگوں میں ہوتا تھا اب میں سب کے سامنے رو تو نہیں سکتا تھا تب میں نے سوچا کہ میں بہن کی رخصتی کے وقت کہیں چھپ جاؤں گا ایسا تو ہو نہیں پایا رخصتی کے وقت سب نے مجھے باہر بلایا بہن کے سر پر دلاسہ تو دینا ہی تھا میری بہن رخصت ہو کر جانے ہی والی تھی میرا دل بھر آیا تھا سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے مگر میں سب لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں چاہتا تھا لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میں بہن کو خوشی خوشی رخصت نہیں کر پایا میری آنکھوں میں آنسو تھے جو میں چاہ کر بھی چھپا نہیں پا رہا تھا تب میں نے سوچا کہ میں بہن کی رخصتی کے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ راستے میں گاڑی روک کر کہیں اتر جاؤں گا اور پھر اپنے آنسو اپنے وہ غم جو میں کسی سے کہہ نہیں سکتا صرف اللہ سے کہہ کر واپس گھر چلا جاؤں گا مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات پر تھا کہ اببہ نے ایک امیر سنتکار جس کی عمر میری بہن سے بیس سال زیادہ تھی اس سے بہن کا نکاح کر دیا تھا جبکہ وہ بھی مدسر بھائیہ کو پسند کرتی تھی مدسر بھائی ہم سب کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے جبکہ یہ سنتکار ملک ماجد یہ اس قدر رکھائی والا انسان تھا کسے دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا دیونوما انسان تھا میری بہن اس کے ساتھ کیوں کر خوش رہ سکتی تھی مگر اببہ کے فیصلے کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکے میری بہن نازک سی عمر میں چالیس پیالیس سالہ مرد کے ساتھ بھیا کر میرے گھر سے چلی گئی ہم بس روتے کوستے ہی رہ گئے وہ بلا کی حسین تھی شاید اسی لیے سنتکار نے ایک عام سے گھرانے میں رشتہ کرنے میں بھی کوئی آر نہیں جانی ماجد ملک کی تو جیسے عید ہو گئی تھی وہ بہت وڑھے ہوئے وزن کے ساتھ ایک دیونوما شخص تھا خیر میں بتا رہا تھا کہ میں راستے میں رک گیا اب مجھے در بھی لگنے لگا تھا کیونکہ یہ ایک اندھیری سڑک تھی بارات کے ساتھ کچھ گھوڑے بھی آئے تھے میں نے بہانہ کیا کہ میں گھوڑے پر بعد میں آ جاؤں گا لیکن میرا بہن کے سسرال جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا میں بہت پریشان حال سڑک کے کنارے بیٹھا تھا آج کل کے زمانے میں سٹریٹ لائٹ کا رواج بہت عام ہے جبکہ ان دنوں سٹریٹ لائٹ تو دور کی بات کوئی بڑی بڑی جگوں پر روشنی کے لیے چھوٹے چھوٹے بلب لگائے جاتے تھے میرا مراد بڑی جگوں سے وہ چوک ہے جہاں بہت ساری گاڑیاں گزرتی تھی خیر سے میں بتا رہا تھا میں اپنی بہن کے جانے کے بعد بہت پریشان بیٹھا تھا پریشانی میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے میں بھی یہی خیال کیے کہ میں باراتیوں کے ساتھ چل رہا ہوں سڑک پر اکیلا ہی آگے آگے چھوٹے چھوٹے قدم اتھاتا بڑھنے لگا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں جا کہاں رہا ہوں میں نے تو صرف راستے کا ایک بار ہی سنا تھا کہ یہاں سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر میرے بہنوئی کا بڑا بنگلہ واقع ہے میں کبھی ان کے اس بنگلے یا محل میں گیا نہیں تھا بیس کلومیٹر کی یہ سڑک سیدھی جاتی تھی سو میں سڑک کی سیدھ میں جل دیا سامنے سے کوئی گاڑی بھی نہیں آ رہی تھی سڑک صاف تھی تو اگر میں اندھیرے میں بھی چلتا تو کوئی نقصان نہیں تھا بس یہی سوچ کر میں آہستہ آہستہ چلنے لگا دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی اب تو میرے ڈر میں اضافہ ہو گیا تھا کتے تو اندھیرے میں بھی اپنے شکار کو نہیں چھوڑتے میں بینا روشنی کے گہرے اندھیرے میں چل رہا تھا مجھ جیسا پاگل کوئی نہیں ہوگا میں خود کو دل ہی دل میں کوسنے لگا مگر اب کیا کر سکتا تھا میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں آگے بڑھ رہا تھا کیونکہ اس وقت جو میری حالت تھی مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی رو رو کر آنسو خوش گھو چکے تھے میں پانی پینا چاہتا تھا مجھے پیاس بھی لگی تھی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا میری بہن بہت نیک باقتدار اور گنوں والی لڑکی تھی اس کی دعائیں ہی شاید میرا سہارا بنی تھی مگر پھر ایک عجیب واقعہ ہوا ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف میری خیالات بلکہ میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی اور میری بہن کو بھی اس جہانم سے نجات دلائی سچ کہتے ہیں اللہ اپنے نیک انسانوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اور اس چیز کا مشاہدہ میں نے اس دن اپنی آنکھوں سے کیا تھا ابھی مجھے چلتے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میں نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا آپ تو سوچیں گے کہ اندھیرے میں میں نے اس شخص کو اپنی طرف بڑھتے کیسے دیکھا اس کے پاس ایک چھوٹا سا چراغ تھا مگر اس چراغ کی روشنی پورے سرک پر پھیلی ہوئی تھی ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہاتھ میں چراغ نہیں سورج لے کر کھوم رہا ہو وہ میرے پاس آ کر مجھے عجیب نظر سے دیکھنے لگا کون ہو بابا جی آپ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا اس نے حق کا زوردار نعرہ لگایا فضاء میں اس کی حق حق کی آوازیں گونجنے لگیں میں حیران ہو کر اس چنونی بڑھے کو دیکھنے لگا اس کی آنکھیں تھی کہ جلتے ہوئے سگار تھے لالی شخصیت کا مالک تھا چہرہ جیسے کسی بلب کی طرح روشن تھا اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھی مگر ان آنکھوں میں عجیب سا نور تھا اس شخص کے ماتے پر سجدہ کرنے کی وجہ سے ایک داگ بنا ہوا تھا جسے میں نے فوراں پہچان لیا میں جان گیا تھا کہ یہ بھی کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے میری بہن کے ماتے پر بھی کچھ دن تک سجدے کی یہ علامت میں نے دیکھی تھی کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ لمبا سجدہ کرتے ہیں ان کے ماتے پر اس کا نشان پڑھ جاتا ہے خیر اس بوڑھے کو دیکھ کر مجھے تسلیح ہوئی تھی کم از کم نماز پڑھنے والا شخص کوئی گھناونا جرم نہیں کر سکتا ورنہ تو آج کر لوگ انسانوں کی جیبیں کاٹ کر فرار ہو جاتے ہیں میری جیب میں ایک ہزار روپے کے علاوہ کچھ نہیں تھا خیر ان دنوں ہزار روپے بھی بڑی رقم ہوتی ہے میں سمجھا کہ یہ بوڑھا اپنے ناٹک سے مجھ سے پیسے لینا چاہتا ہے میں نے خود ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار روپے بوڑھے کی طرف بڑھانے لگا تو اس نے مجھے پھر سے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اس نے ایک بار پھر حق کا نعرہ لگایا اور بولا دیکھنا چاہتا ہے کہ تیری بہن کی زندگی کیسی گزرے گی بول میں نے ہاں میں سر ہلا تھا میں احران ہی رہ گیا کہ میری بہن کے بارے میں یہ بزرگ کیسے جانتا ہے اب تو مجھے اس کی ناٹک کی شخصیت کوئی بہت بڑا علم اور علم کا خزانہ لگ رہی تھی وہ بہت پرسرار شخص تھا اسے دیکھ کر مجھے کچھ کچھ ڈر بھی لگنے لگا تھا خیر اس نے کہا کہ بہن کا حال جانا چاہتے ہو تو میں اس کے ساتھ چل پڑا میں تھوڑی دور جا کر جھاڑیوں میں بیٹھ گیا اور پھر اپنے پاس موجود عمرو ایار کی زمبیل کے سے بیک سے کچھ نکالنے لگا جس میں دھاگا شیشہ اور ایک پانی کا برطن شامل تھا بڑھے نے اپنے بستے میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں نکال لی تھی شیشے کو باہر رکھا پھر پانی والی بوتل الگ رکھ دی اب ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھنے لگا پھر میری طرف دیکھ کر بولا دیکھ تو جو بھی کرے گا اپنی ہوش اور سمجھ سے کرے گا پر میں تمہیں بتائے دیتا ہوں آج کی رات تمہارے پاس آخری موقع ہے کہ تم اس کی زندگی بچالو ورنہ وہ درندہ اس کی جان لے لے گا مجھے ابھی بڑھے پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ اہستہ اہستہ اپنی سب چیزوں کو ایک چکے رکھنے لگا اس نے ہلکی سی آگ جلائی پھر وہ شیشہ آگ کے پاس رکھ دیا دوسری طرف پانی برطن میں ڈال کر بوتل کو خالی کر دیا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ہی یہ سب جلوے دکھانے آیا ہو میں نے دیکھا آگ بھڑک اٹھی تھی وہ آگ پر کچھ پڑھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کالے دانے پھینکنے لگا تب ہی شیشے میں حلچل پیدا ہوئی بڑھے نے بچلی کسی تیزی سے شیشے کو آگ کے سامنے کر دیا تاکہ آگ کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے اب جو پانی کا برطن رکھا تھا اس میں آگ کا اکس صاف نظر آ رہا تھا یعنی پانی کو شیشے کے طور پر دیکھا جا سکتا تھا اب اس میں اپنی نظریں جمائے رکھ بڑھے نے مجھے کچھ کہا اور پھر اپنی آنکھیں آنکھ پر جمائے اس میں کالے کالے دانے پھینکتے ہوئے وہی ورد پڑھنے لگا جو اس نے تھوڑی دیر پہلے شروع گیا تھا یہاں تک کہ اب بہت زیادہ تیزی اس کے عامل میں آگئی تھی میں دیکھتا جاتا وہ پڑھتا جاتا بڑھے نے مجھے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ میں اپنی نظریں صرف اور صرف پانی پر جمائے رکھوں میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب پانی کی سطح پر میری بہن کا عکس نمدار ہوا میں شاید اس بات پر یقین نہ کرتا اگر اس عکس میں میری بہن کے جوڑے کا رنگ وہی نہ ہوتا جو اس نے شادی پر پہنا تھا یہ ہو بہو میری بہن کا عکس تھا اس میں کسی نوٹنکی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا میں اور زیادہ آنکھیں پھاڑے اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ یہ منظر زیادہ واضح نہیں تھا بلکہ دھندلا سا تھا اور پانی کی حرکت کی وجہ سے یہ تھوڑا تھوڑا ہل بھی رہا تھا تب میں نے دیکھا وہی آدمی جس سے میری بہن کی شادی ہوئی تھی کمرے میں داخل ہوتا ہے اس کی آنکھیں عجیب سی تھی وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا تب ہی اس نے میری بہن کی طرف کسی اشنبی درندے کی طرح دیکھا اور اسے دھکا دے کر پلنگ پر گرا دیا میری بہن اسے خوفناک نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے وہ ابھی اس کی جان لے لے گا اور ایسا ہی ہوا وہ شخص آگے بڑھا اس نے اس کے ہاتھ گردن پر رکھ دیئے یہ منظر دیکھ کر میری تو جیسے چان ہی نکل گئی بڑھے نے ایک زوددار حق کا نعرہ بلند کیا اور اس منظر کو وہیں پر روک دیا مستقبل اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اسے بدلا جا سکے بڑھے کی آواز بہت بھاری اور بہت برسرار تھی میں خاموش ہو گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ یہ شخص میری بہن کو مار دے گا کیسے واقعی میں قتل کرے گا میری بات پر بڑھے نے ہاں میں سر ہلایا تمہارے پاس جتنا وقت ہے تم اس کو استعمال کرو ابھی اپنی بہن کے گھر جاؤ اپنے بہنوئی کو کسی نہ کسی طرح دوسری طرف لے جا کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کرو کہ تمہاری بہن اس کے ساتھ خوش نہیں ہے جب وہ نہیں مانے گا تو میری مدد تم تک پہن جائے گی تمہاری بہن میری شاگرد رہ چکی ہے میں اگرچہ اس سے میلوں دور بیٹھا ہوں مگر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں وہ ایک نیک اور ایماندار لڑکی ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہونے نہیں دوں گا بہت خدمت کی ہے وہ بہت سعادت مند بچی ہے بڑھا جب میری بہن کا نام لے کر یہ باتیں کرنے لگا تو مجھے اور بھی حیرت ہوئی کہ آخر یہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے میری بہن کی اتنی فکر کیوں کر رہا ہے جبکہ اتنی فکر ہمارے بابا کو بھی نہیں تھی بڑھے نے مجھے ایک چھڑی دی بولا تو اس کی مدد سے آگے بڑھے گا تو تجھے آسانی ہوگی میں نے بڑھے سے مزید کوئی سوال کے بغیر اس سے وہ چھڑی لے لی راستہ بھر میں اس کی عادتیں اس کی باتیں سنتا رہا میرے ذہن میں وہ ساری چیزیں گونجتی رہیں مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑی روحانی شخصیت سے مل کر آیا ہوں اور تھا بھی ایسا ہی حقیقت بھی یہی تھی کیونکہ میں نے اپنی بیس سالہ زندگی میں آج تک ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا اتنا بڑا موجزہ میں نے آج پہلی بار ہوتے دیکھا تھا خیر اب مجھے جلد جلد بہن کے گھر پہنچنا تھا بڑھے کی بات کے مطابق میری بہن کی جان کو خطرہ تھا اور مجھے جلد جلد اس کے شہر کو اس کے پاس جاننے سے روک نہ ہوگا میں اس چھڑی کے سہارے چلنا شروع ہوا تو واقعی مجھے اپنی رفتار میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی لگ رہا تھا اس چھڑی کے ساتھ میں اڑا جا رہا ہوں جبکہ راستے کا اندھیرہ بھی کم ہو گیا تھا اب میں جلدی جلدی چلتا تقریبا ایک کھنٹے میں بارہ کلومیٹر کا فاصلہ تے کر کے اپنی بہن کے گھر پہنچ چکا تھا میں تو بہت حیران تھا کہ اتنا بڑا فاصلہ میں اپنے پاؤں پر کیسے تہہ کر سکتا ہوں خیر جیسے ہی میں بہن کے گھر کے باہر تک آیا دیکھا تو زیادہ تر مہمان جا چکے تھے کیونکہ مجھے اس جگہ پر بیچے ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا تھا مہمانوں کے جانے سے گھر تقریبا خالی لگ رہا تھا چوکیدار نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں تو میں نے اسے صاف بتا دیا کہ میں اس گھر کے مالکن کا بھائی ہوں انہوں نے مجھ سے میری ہی بہن کا نام پوچھا میں نے سب کچھ بتا دیا تب ان لوگوں نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی میں بنا خوف و خطر اندر آ تو گیا تھا مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے بہنوئی کا کمرہ کون سا ہے ویسے بھی ایک بڑھے کی بات میں آ کر میں یہ سب کرنے تو جا رہا تھا مگر اس کا اثر مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوگا تب ہی میں نے سوچا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا اگر بزرگ اتنا ہی کمزور ہوتا تو وہ مجھے کبھی بھی یہاں آنے کے لیے نہ ہی اتنی محنت کرتا اور نہ ہی اتنی تدکیت کرتا خیر میں نے کوئی بات نہیں کی اب میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر والی منزل میں پہنچ گیا تھا کیونکہ نیچے سب عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں لگتا تھا جیسے اس گھر کے اندر یعنی اس منزل پر میرے بہنوئی کا کمرہ نہیں ہوگا بلکہ لازمان وہ اوپر والی پورشن میں ہوں گے جہاں برشور قدر کم تھا اور ایسا ہی ہوا اوپر والا پورشن اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا وہ بھی اسی پورشن میں سو رہے تھے جبکہ میری بہن کے یعنی کہ میری سادیا باجی کا کمرہ ابھی تک روشن تھا میں نے بھی اسی بوڑھے کی بات کو یاد کرتے ہوئے ذہن پر غور کیا تو یہی سمجھایا کہ ابھی تک وہ خبیص میری بہن کے کمرے میں گیا نہیں ہے یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی میں دبے قدموں آ کے بڑھا یہ دیان کر میرا سانس ہی رک گیا تھا کہ میرا بہنوئی یعنی کہ ماجد ملک کمرے تھا کیونکہ کمرہ اندر سے بند تھا خیر میں نے دستک دینا مناسب نہیں سمجھا میں اس منظر کا انتظار کر رہا تھا جب وہ میری بہن کے ساتھ کوئی بد سلوکی کرے اور میں شور مچا کر سب ہی کو اکرتھا کر دوں میری بہن خاموش سی تھی اس کی مجھے کوئی بھی آواز اپنے کانوں تک پڑھتی میں حسوس نہیں ہوئی بوڑھے نے کہا تھا یہ چھڑی تمہاری مدد کرے گی تھوڑی دیر گزری تھی میں وہیں کھڑا تھا کہ مجھے اپنی بہن کے گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز آنے لگی میں سمجھ گیا کہ وہ وقت آ گیا ہے جب مجھے اپنی طاقت استعمال کرنا پڑے گی تب ہی میں نے بوڑھے کی چھڑی اٹھا کر اس کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے بجانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرت ہوئی تھی کہ چھڑی معمولی سی لکڑی کی تھی مگر اس کا شور اس قدر زیادہ پیدا ہوا کہ باقی گھر کے سب افراد بھی اٹھ کر میری طرف آ گئے ان لوگوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا یہ مجھے چور سمجھ کر ماننے ہی لگے تھے کہ میں نے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا پھر کیا تھا ان سب لوگوں نے دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کر دیا میری بہن کی چیخوں کی آواز اب ہی آ رہی تھی وہ بہت درد میں کراہ رہی تھی گھر کے سب افراد نے مل کر دروازہ توڑنے کا فیصلہ کیا جب بیس پچھس لوگ ایک ہی دروازے پر زور لگائیں تو اسے کھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہم سب نے مل کر زور لگایا یوں دروازہ کھل گیا آگے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی وہ شخص بے دردی سے میری بہن کا گلہ دوبانے کی کوشش کر رہا تھا لگتا تھا اس کے سر پر نشہ سوار ہے سب مردوں نے مل کر اسے ہٹایا میں نے اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا وہ بہت خبرائی ہوئی اور خوف زدہ لگ رہی تھی میں نے بڑی مشکل سے اپنی بہن کو آگے بڑھ کر بچایا وہ بہت رو رہی تھی میں نے اپنے والد کو بھی اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ شخص دماغ سے پیدل تھا اور میری بہن کی دو تین ہی دنوں میں اگر جان لے لیتا تو ہم کیا کرتے کس سے انصاف مانگتے اس ملک میں تو انصاف نام کی کوئی چیز ویسے بھی پائی نہیں جاتی میری جب والد صاحب کو یہ علم ہوا کہ وہ شخص پہلے ہی دن میری بہن کا گلہ دبا کر اسے ماننا چاہتا تھا کیونکہ وہ نشہ کرتا تھا اور اکثر اپنے ہوش میں نہیں رہتا تھا تو والد کو بھی اپنی بیٹی پر رحم آ گیا چونکہ اپنے علاقے میں وہ بھی بدماش تھے ان کی دھاگ بھی خوب تھی تب ہی والد صاحب نے اپنی بیٹی کو گھر بلا لیا اور اس کے بعد کبھی بھی بہن کو اس بات کے لیے زیادہ سبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ شہر کے گھر واپس چلی جائے ماجد ملک نے بھی کافی حد کنڈے استعمال کیے میری بہن کو واپس بلانے کے لیے اس نے لاکھ جتن کیے مگر ہم نے نہ ہی اپنی بہن کو گھر سے جانے دیا اور نہ ہی ہم اس بدماش کی دھمکیوں میں آئے کرتے کرتے یہ معاملہ تھنڈا پڑتا گیا یوں میری بہن کو طلاق مل گئی اب میرے پھپیزاد بھائی مدسر نے دوبارہ سے رشتہ کرنے کی کوشش کی اب کی بار اببہ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا یوں میری بہن کی دوبارہ شادی ہو گئی مگر میں اس بات پر حیران تھا کہ رات کے وقت مجھے وہ جو آدمی ملا تھا وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا اسے میرے بارے میں کیسے معلوم میری بہن کی شادی کا علم اسے کیسے ہوا اور پھر مستقبل کی پشین گوئی اس نے کیسے کی تب ہی میں نے اپنی بڑی بہن سے یہ بات پوچھی پہلے تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے کیونکہ میں نے اسے یہ بات بتائی نہ تھی کہ میں بروقت یہاں پہنچا کیسے ہوں سب کچھ ہڑ بڑی میں ہوا تھا پھر بہن کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر نیک اور پاکی زرور کی مالک ہے میری بہن نے مجھے جو واقعہ بات میں سنایا اس نے مجھے واقعی حیران کر دیا بولی میں نے کبھی اس طرح کا کوئی وظیفہ یا عمل نہیں کیا بس میں بابندی سے نماز پڑھتی تھی ایک دن میرے دل میں بہت پریشانی تھی وہی جب ابا نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر تُو نے اس شخص سے شادی نہیں کی تو میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا تب میں نے سوچا تھا کہ میں ابا کی ہر بات مانوں گی ان کو دکھ نہیں دوں گی اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھا اور پھر دن بھر رات بھر دعائیں کرتی رہی ایک بزرگ کے کتاب مجھے ملی جسے میں نے پڑھنا شروع کیا میں تمہیں آگے کی باتیں بتا نہیں سکتی لیکن اسے پڑھنے کے بعد میں ان کی روحانی شاگرد ہو گئی تھی میں ان کو اتنا پڑھتی یاد کرتی کہ وہ مجھے اکثر اپنے خوابوں میں دکھائی دیتے تھے انسان سے مدد مانگنا گناہ ہے میں نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے ان کو میرا وسیلہ بنا دیا کتابیں پڑھنا اگرچہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر کتاب کو دل سے پڑھا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے میں اپنی بہن کی اس بات پر شاید یقین نہ کرتا اگر وہ رات والا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا اس کی حقیقت آج تک مجھے بھی نہیں معلوم نہ ہی بہن نے کھل کر اس بارے میں بات کی البتہ وہ اور بھی زیادہ گوشہ نشین ہو گئی ہیں اور ان کی عبادت کرنے کی عادت پہلے سے بڑھ گئی ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے